پتہ ہے دوستو کتنا بیس سمان ہم فیک دیتے ہیں اور فیکنے کے بعد ہمیں ریالائز ہوتا ہے کہ ہم نے وہ والا سمان فیک دیا ہے اور وہ کتنا یوز آ سکتے ہیں تو اس لئے میں ہمیسا کیا کرتی ہوں نا چھوٹے چھوٹے سمان کو سنبھال کے رکھتی ہوں اور جب بھی کوئی نیو آئیڈیاز آتے ہیں تو میرے پاس ہمیسا سمان رہتا ہی ہے تو آج میں آپ کو دیکھاؤں گی سائٹ کو کس طریقے سے بلکل پرفیکٹ فول کرنا ہے اور ساری شرٹ جیسے ایک جیسے فولڈ رہیں گے جیسے مارکٹ میں نہیں رکھی رہتی سوپ پہ اسی طریقے سے ایک دب پرفیکٹ فولڈ رہیں گے تو ہم اس کی جیسے شرٹ کی بٹن بند کر لیں گے اور اس کے بعد شرٹ کو اُلٹا کر دیں گے اور اس کی جو بھی کریز ہیں ساری ہٹا دیں گے تو کریز ہم نے ہٹا دیا ہے اور اس کے بعد میں نے ایک گتے کے ٹکڑا لیا ہے یہ میں ہمیسا سمال کے رکھتی ہوں یہ میں نے اپنے پرفیکٹ مطلب جتنے سائز کا ہمیں فولڈ کرنا اس حساب سے میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا تو یہ ہمیسا سمال کے رکھتی ہوں اور جب بھی کپڑے فولڈ کرتی ہوں تو اس طریقے سے گتے کو رکھ کے اور فولڈ کر لیتے ہیں تو ساری شرٹ ایک جیسے فولڈ ہوتی ہیں اور رکھنے میں بھی اچھی دکھتی ہیں اور ہمارا کبرڈ ایک دم اورگنائز دکھتا ہے تو یہ والی ہاف شرٹ تھی اب میں آپ کو فول سیٹ بھی فولڈ کر کے دکھاتی ہوں کہ وہ کس طریقے سے ہمیں فولڈ کرنا ہے اور اسی مطلب بھئی یہ گتے کے ٹکڑے سے ہم میں اپنے جو کرتیاں ہوتی ہیں اس کو بھی فولڈ کرتی ہوں تو سیم سائز کے سارے کپڑے اچھے سے فولڈ رہتے ہیں اور فولڈ کرنے کے بعد گتے کو ہٹا دیں وہ آرام سے ہٹ جاتا ہے اس میں بلکل بھی دکت نہیں ہوتی مطلب جو ہم نے فولڈ کیا ہوا وہ آرام سے مطلب ہٹ جاتا ہے کھاتی ہوں فولڈ کر کے تو کرتی میں بھی ہم اوپر کی سائیڈ ہی گتتا رکھیں گے اور جیسے ہم نے شرٹ فولڈ کی تھی اسی طریقے سے ہم کرتی بھی فولڈ کرنا ہے تو ہے نا کتنا آسان کپڑے بھی ایک دم سندر فولڈ ہوتے ہیں اور المیرا بھی ایک دم اورگنائز دکھتی ہے تو آپ اپنی کپڑے ایک بار اس طریقے سے جرور فولڈ کر کے دیکھیں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا دوستو کہ ہماری جو بلکل نئی بیٹ سیٹ ہوتی ہے نا تو وہ ہم کبھی کبھی بچھاتے ہیں کوئی اوکیزن پر یا کوئی گیسٹ آیا تب بچھاتے ہیں تو مطلب ہم ایسی رکھ دیتے ہیں نا تو وہ پڑی پڑی خراب ہونے لگتے ہیں ان میں کیس بننے لگتی ہے تو ہمیں ان بیٹ سیٹ کو کیسے سمال کے رکھنا چاہیے تو میں بس آپ کو دکھا رہی ہوں یہ تو میری بیسی پرانی بیٹ سیٹ ہے تو بس میں نے فولڈ کر کے اور بیٹ سیٹ کو رکھنے کے لیے میں نے لیا ہے پرانے تکیہ کا قبر تو ہمیسے یہ ہوتا ہے نا بیٹ سیٹ خراب ہو جاتی ہے لیکن تکیہ کبھی کبھی مطلب ٹھیک رہتے ہیں تو فیکنے کا من نہیں کرتا اور فٹتے بھی نہیں ہیں تکیہ کا قبر تو اس طریقے سے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو جو نئی بیٹ سیٹ ہے ہم اس کے اندر رکھ دیں گے اور فولڈ کر کے اور آپ کو جہاں بھی رکھنا وہاں اچھے سے آپ سمال کے رکھتے ہیں تو کوئی آپ کو کبر لانے کی بھی جبورت نہیں ہے تکیہ کے کبر سے آپ کا کم ہو جائے گا تو اسی طریقے سے جو ہمارے نئے بیگ ہوتے ہیں لیدر کے یا پھر جو بھی بیگ ہوتے ہیں تو وہ ہوا لگنے سے یا بارس کے موسم میں ایسی رکھے رہتے ہیں تو ان میں وائٹ وائٹ نشان پڑ جاتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے تھوڑے سے خراب ہو جاتے ہیں یا پھر مطلب ڈسٹ بھی لگ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی میں ہمیسہ جو تکیہ کے کبر ہے اس میں اسی طریقے سے رکھ کے اور فول کر کے اور رکھ دیتی ہوں اور جب بھی یہ یوز کرنا مطلب یہ والے بیگ تو کم ہی یوز کرتے ہیں پر جب بھی یہ یوز کرنا بس نکالا یوز کیا اور پھر سے اسی طریقے سے رکھ دیا تو ہے نا کتنا اچھا ارگنائزر کبھی کبھی کچھ ہم کھانا order کرتے ہیں کچھ بھی چیز order کرتے ہیں تو اس طریقے کے جار آتے ہیں تو یہ جیرو ڈگری کا جار ہے اور یہ ہے مطلب ہم نے فرنچ فرائز order کیے تھے تو یہ پھر آنے کے بعد یہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد آئے گیا ایسی پڑا تھا تو میں نے سوچے اس کو کیوں نہ ہم یوز کریں تو اس کو میں نے کچھ بھی نہیں کیا بس سیمپل سا ہی ڈیکوریٹ کیا ہے اس کو میں نے کلر کر دیا تھا میرے پاس سپری کلر رکھے ہوئے ہیں تو ان سے میں نے کلر کر دیا کلر کرنے کے بعد آپ دیکھی سکتے ہیں کتنا اچھا دکھ رہا ہے نا گولڈن کلر تو آپ کسی بھی چیز سے مطلب کلر کر دیں نہیں تو آپ کو ایسی یوز کرنا تو آپ ایسی بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں اس کو فلاہر پورٹ بناوں گی تو اس میں ہم مٹی ڈال دیں گے اگر آپ مطلب مانی پلانٹ لگانا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی دوسرے پلانٹ پانیوالے پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو بس پانی ڈالو اور آپ پانی والے پلانٹ لگا دو تو میں اس میں مطلب مانی پلانٹ ہی لگاؤں گی لیکن مٹی ڈال کے لگاؤں گی تو میں نے آدھی مٹی نیچے ڈال دی تھی اس کے بعد پلانٹ رکھ دیا ہے اور اس کے بعد آدھی مٹی اوپر سے ڈال دیا پلانٹ کے بعد اور اس میں ہم پانی ڈال دیں گے تو بس ہمارا پلانٹ بلکل برن کے تیار ہے اور یہ گولن کلر کا بھی ہے تو سندر سا پلانٹ لگ رہے ہیں نا تو اس کو آپ اندر ملکہ انڈور ہے تو اس کو آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں بیڈ روم میں بھی رکھ سکتے ہیں درائنگ روم میں بھی رکھ سکتے ہیں جہاں بھی آپ کا مان کرے ہیں نا اس سندر سے ملکہ پلانٹ کو آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں چھوٹا سا بھی ہے سندر سا بھی ہے اس طریقے کے جوس کے ڈببے تو ہم سبھی کے گھر آتے ہیں اور جوس ختم ہونے کے بعد ہم ان کو ڈسٹمنٹ میں ڈال دیتے ہیں تو میرے پاس ایسے تین چار ڈببے رکھے ہوئے ہیں میں نے پہلی بولا ہے کہ میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمال کے رکھ لیتی ہوں تو ایک ڈببہ میں نکال کے لئے کے آئے ہوں اور اس کو ہمیں کٹ کرنا ہے تو آپ نیچے کا پارٹ بڑا رکھیں تھوڑا سا اور اوپر کا چھوٹا رکھیں نیچے کا پارٹ اگر آپ کو زیادہ بڑا رکھنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اوپر کا تھوڑا سا اور چھوٹا کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا ڈببہ کٹ بھی ہو گیا ہے اور اندر سے اچھے سے واش کر لیں گے اور اور اس کو سکھا لیں گے تو کوئی بھی ساپ کپڑے سے مطلب واش کرنے کے بعد اس کو ساپ کپڑے سے پہنچ لیں کیونکہ اندر سے جو جوس ہے وہ لگا ہوا ہے کافی ٹائم سے اور وہ خراب بھی ہو گیا ہے تو پھر اچھے سے واش کر کے اور اس کو ایک ساپ کپڑے سے پہنچ لیں تو دونوں سائٹ سے ہم نے اچھے سے پہنچ لیا ہے پہنچنے کے بعد جب یہ بلکل سوک جائے اس کے بعد ہم اس میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں مطلب ڈال بھی بھر سکتے ہیں یا کوئی دوسرے پروڈکٹ آپ کے پاس ہیں تو وہ بھی آپ اس میں بھر سکتے ہیں تو میں اس میں ڈال بھر کے دکھاتے ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈال ڈال لیں گے اور اس کے بعد ہم اوپر کا جو کیپ تھا اس کو بند کر دیں گے تو آپ اس کو دھیان سے دیکھ لیں کہ ہمیں کس طریقے سے بند کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ آرام سے بند ہو جاتا ہے تھوڑا سا اندر سے نیچے والا پریس کر دو تو وہ آرام سے بند ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اچھے سے بند ہو گیا نا اب اوپر اس کا کیپ بند کر دیں گے اور جہاں بھی یہ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں بس اس کا کیپ کھولا اور نکالا تو جو بگنرز بگنرز مطلب جو نئے نئے کہیں دوسری سیٹی میں جاتے ہیں ان کے پاس ایک ہی کمرہ چھوٹا سا کیچین ہے تو اس طریقے کا یوز کر سکتے ہیں اور جب بھی یہ دوسری جگہ سپٹ کیا تو بس فیکہ سامان مطلب یہ اس کو فیکہ ڈبے کو دوسری جگہ سپٹ کر لیا تو زیادہ سامان بھی نہیں رہے گا کبھی کبھی ہمارے پاس اس طریقے کا پاؤچ ہوتے ہیں اور ان میں آدھا سامان رکھا ہوتا ہے آدھا ہم نکال لیتے ہیں تو چھوٹے بڑے جیسے بھی آپ کے پاس پاؤچ ہیں تو ان میں اگر سامان رکھا ہوا تو آپ اس طریقے سے پہلے کٹ کر لیں کٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پیک کریں گے تو پیک کرنے کے لیے ہم نے ایک سٹرول یہ ہے تو اسٹرول کو ہم اسی کے سائز کا کٹ کر لیں گے جتنا سائز جو ہمارے پیکٹ کا ہے اسی سائز کا ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں آپ ناپلے ایسے اور اس کو کٹ کر لیں سیجر سے اب ہم کیا کریں گے اس کو ایک سائٹ سے ہمیں کٹ کرنا ہے تو اس کو آپ دھیان سے دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے کٹ کرنا ہے یہ لیکن اس طریقے سے ہم کٹ کر لیں گے اس کو تو پیکٹ کو ہم پہلے تھوڑا سا فولڈ کریں گے اوپر کی سائٹ سے اور اسٹرو کو ہم فسا دیں گے تو فساتے جائیں اور تھوڑا تھوڑا آپ فولڈ کرتے جائیں جس سے یہ اچھے سے ٹائٹلی فٹ ہو جائے اگر آپ فولڈ نہیں کریں گے اسٹرو مطلب آرام سے نکال سکتی ہے تو فولڈ کرنے سے یہ ٹائٹلی فٹ بھی ہو جائے گی بس آپ کا پیکٹ بلکل پیک ہو گیا ہے اور آپ کو نکالنا ہے تو بس تھوڑا سا کھولو اور نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں کہیں سے بھی نہیں نکل رہا اور کہیں بھی جیسے گر بھی جائے گا تب بھی آپ کا پیکٹ بلکل سرکھ چھت رہے گا یہ میں نے تھوڑا سا کھولا اور جب بھی آپ کو اس کو یوز کرنا ہے تو آپ بس آپ اس کا پروڈکٹ نکالو اور یوز کرو اور پھر سے آپ اسی طریقے سے پیک کر دو تو ہے نا کتنا اچھا ایڈیا تو فرینڈز آپ ان ٹپس اور ٹکس کو یوز کریں گے تو آپ کی سمیہ کی بچت ہوگی اور آپ کے پیسے کی بچت ہوگی تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کونسی ٹپس اچھی لگی اور جسے کی ہمیں ملتے رہے آگے نئے ویڈیو لانے کے لیے تو آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو ملتے اگلی ویڈیو میں تھینک یو